آپ کے جو questions آئے ہیں اس break time کے اندر اس کا میں answer دیتا ہوں پہلا question یہ کہتا ہے کہ Bernoulli's theorem جو ہے basically وہ کس قسم کی assumptions جو ہیں انہیں deal کرتا ہے کیا features کا binary ہونا ضروری ہے یا آپ کے target بھی اگر binary ہیں تو اس پر یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ایک straightforward سی بات ہے جب آپ کے features booleans ہوں گے یعنی کہ yes اور no میں ہوں گے presence اور absence کی base پہ ہوں گے based on that آپ Bernoulli's theorem کو use کریں گے یعنی کہ میرا ایک feature ہے جس میں yes اور no کا answer ہے پھر اگلے میں yes اور no کا ہے پھر اگلے میں yes اور no کا ہے تو آپ Bernoulli's knife base کو use کریں گے ٹھیک ہے so یہ تب use ہوگا جب آپ کے پاس binary features ہوں گے not only target also the features as well ٹھیک ہے اب اس طریقے سے آپ جب کام کرتے ہیں تو اس کی base پہ آپ Bernoulli's theorem کو use کرتے ہیں کیونکہ ان کے distribution جو ہے وہ Bernoulli's distribution کی base پہ چل رہی ہوتی ہے ایک یہ question تھا second یہ تھا کہ comment تھا basically کہ lectures دن بہ دن interesting ہوتے جا رہے ہیں بالکل ہوتے جا رہے ہیں اب اگلے lecture کے اندر آپ کو اچھے خاصی assignment بھی ملنے والی which you have to do so let's see into our next lecture